دوستو آج ہم بات کریں گے دالچینی کی کھیتی کے بارے میں اور اسے کے ساتھ ہم بات کریں گے تیج پتا کی کھیتی کے بارے میں دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہماری رسوئی میں اکثر رہتی ہے تو ان دونوں کھیتیوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ دونوں ہی چیزیں ایک ہی پودھے سے ملتی ہیں اور وہ کیسے ملتی ہیں اور کیسے اس کا پودھا لگائے جاتا ہے ساری کے ساری اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دوں گا تو ویڈیو کے شروعات کریں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور اول کے اوپر کلک کر لیں اسی کے ساتھ ساتھ مجھے انسٹاگرام پر جا کر فولو کر لیں اور وہاں پر جس بھی کھیتی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں مجھے میسیز جرور کریں تو شروع کرتے ہیں دوستو تو دوستو اس کے پودے کو آپ دو طریقے سے لگا سکتے ہیں ایک نرسری سے لاکر پودہ لگا سکتے ہیں دوسرا ایئر لیئرنگ کے جریعے پودہ لگا سکتے ہیں یعنی کی ایک پلانٹ جو ہے تیج پتے کا وہ لگا ہوا ہے اسی کی ایک ٹہنی پر آپ کو مٹی باندھ کر اور دونوں سائیڈ سے ٹائٹ کر کر چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اندر جڑے بن جائیں جڑے بن جائیں گے تب اسے کاٹ کر آپ لگا سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ایئر لیئرنگ اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک کھڑا کھوڑنا ہے اس کے اندر دو کلو برمی کمپوز پانسو گرام نین کھلی پاوڈر ایک کلو کوکونٹ پٹ ڈالنا ہے اور اس کے اندر پودہ لگا دینا ہے مٹی کو اچھے سے مکس کر کے اس کو لگا دیجئے لگانے کے بعد اس کو پانی ڈال دیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے اگر آپ لوگ پشچمی گھاٹ کے اردگرد رہتے ہیں یعنی کی سمندر تل کے پاس میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں پر امس زیادہ رہتی ہے تو تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اینتھا آپ کو کیا کرنا ہوگا پودے کے آس پاس کنکڑ پتھر جو ہے وہ ڈالنے ہیں اور ان کی اوپر پانی چھڑکتے رہنا ہے گرمی کے موسم میں تاکہ پودے کو جو ہیومیڈیٹی ہے وہ ملتی رہے کیونکہ اس پودے کو ہیومیڈیٹی کی زیادہ اوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی الائچی کی لونگ کی کالی مرچ کی وینیلا کی یہ سب ڈکچن بھارت میں ہونے والے جو ہیں فل ہیں کیونکہ وہاں پر کیا ہے ہیومس زیادہ رہتی ہے خیر آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو آپ دیکھ لینا ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کنکر پتھر ڈال کے اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو ہیومیڈیٹی بنے گی تو پلانٹ اچھے سے گروہت کر پائے گا اب رہی بات کی تیز پتہ کیسے تیار ہوگا تو جو پتے اس کے اوپر لگیں گے انہیں توڑ کر آپ کو سکھانا ہے زیادہ مت توڑیے گا کی پلانٹ کے گروہت ہی رک جائے بس کچھ پتے توڑ لیجیے ان کو سکھا لیجیے وہ بن جائیں گے آپ کے تیز پتہ اور جو ڈالچینی ہے وہ کیسے بنے گی جو یہ ایکس کی ٹہنی ہوگی اس ٹہنی کو آپ کو کٹنا ہے اسے پانی میں ڈبوک کچھوڑ دینا ہے پانی میں ڈبونے کے بعد وہ پان سات دن بعد اس کی چھال جو ہے اس سے تھوڑی الگ ہونے لگے گی تب اسے نکال لینا ہے اوپر اوپر سے چھل کر ایک دم ٹہنی کو ساف کر لینا ہے کالا کالا ہوگا اس کو چھل دیجیے گا اور اس کے بعد میں جب ایسی ٹہنی نکل جائے تب اس کے اوپر سے چھال چھال اتار لیجیے گا تو وہ چھال نکلے گی اسے آپ کو سکھا لینا ہے وہ بن جائے گی آپ کی دال چینی تو ایسے پروڈکٹ تیار ہوتا ہے پتہ پتے توڑ کے سکھائیں گے اور چھال اتار کے سکھائیں گے وہ دال چینی بن جائے گی کیا دوستو ایسے آپ اسے اگا سکتے ہیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اگر ساؤتھ ہنڈیا کے ہیں تو ہی اس کی کھیتی کمرشلی کریں انیتھا آپ لوگ اسے کیول ماتر گھر پر استعمال کے لیے پورے بھارت میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں کیونکہ ایک آدھے پودے کو تھوڑی سی خاص ببستہ اگر دیں اگر اس کے آس پاس کریٹ کریں تھوڑا چھاؤں میں اس کو لگائیں تو مطلب آپ اچھے سے اس کو گروہ کروا سکتے ہیں خیر دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے ABC انڈیا